آپ دینے سے جس طرح کی بات سامنے آئی کہ انسی مزفر شاہ جو ہیں انہوں نے ان کے اوپر defamation case کیا ہے اور وہ کلکٹا پہنچ بھی چکے ہیں جیسے ان کا کہنا ہے کہ نوٹس بھی جو ہے وہ سروح کیا گیا ہے ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیا ہے باقی پریس کو بھی جو ہے وہ دیا ہوا ہے اور خاص باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سندیب مواہ ان سے بات کریں گے سر تھوڑا سا بتائی گا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے defamation case ہے اور مزفر شاہ صاحب وہ کلکٹا پہنچ بھی چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل تو hearing ہے کل وہاں پہنچنا ہے لیکن آپ کشمیر میں ابھی بیٹھے کیا ڈر رہے ہیں جواب دینے سے دیکھیں میں نے نیوز انسائیڈر سے سنا کہ مزفر شاہ صاحب نے شیخ عمران اور میرے خلاف case کیا ہے تو جب case کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے court notice بیچتا ہے تو آج اس بات کو مہینہ ہو گیا مجھے کوئی notice نہیں آیا ہے جو ہی notice آئے گا تو ہم جواب دیں گے اور میں نے آپ کو وعدہ کیا ہے کیونکہ نیوز انسائیڈر کشمیر کی نمبر ون نیوز پورٹل ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جیت کے آئیں گے لیکن جنگ تو شروع ہو کہیں notice تو آئے عدالت کا اب عدالت کا notice آیا نہیں تو میں کلکتہ کیا کرنے جاؤں ایک یہ aspect ہے پہلے court سنگیان تو لے اس بات کا تو اس بات کا جب سنگیان لیں گے تو ہم ضرور جائیں گے اور ان کو صحیح ان کی جو اوقات ہیں وہ بتائیں گے جو یہ لوٹ خسوٹ یہاں کرتے ہیں وہ سب بتائیں گے سارا نیکسس میں وعدہ بند ہوں کشمیر کی عوام کو کی ایسے لوگوں کو expose کرنا جنہوں نے کشمیری کو مروایا پٹوایا پی ایسے لگوایا لٹگیشن میں پزوایا بے گناہ لوگوں کو ان کو expose کرنا ہی میرے جیون کا مقصد ہے اور یہ میرے لئے جہاد ہے اور لگا تھا جس طرح بیان بازیان جو وہ ہوتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر بھی لیکن جس طرح سے مزفر شاہ صاحب وہاں پہنچ چکے وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی کئی سارے پوٹس جو ہے وہ وائرل ہے آپ نے بھی کہا کہ اگر ہم جائیں گے تو جیت کر کے آئیں گے پورا مدد جو ہے وہ چھڑا کہاں سا ہے مجھے پتا نہیں اگر کوئی case کیا ہے تو notice آئے گی نا آج پانچ تاریخ ہے میں یہاں کشمیر میں ہوں notice تو آئے نا notice کے بغیر legal ایک term ہوتی ہے آپ notice پہنچائیے مجھے وہ سرف ہوگی تو ہم کلکتہ کوٹ جائیں گے امریکہ کوٹ جائیں گے دوبائی میں جہاں آپ کہاں وہاں جائیں گے اور جیت کے آئیں گے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ litigation سے آپ ہمیں ڈڑا سکتے ہیں ہمیں چپ کر آ سکتے ہیں وہ نہیں ہونے والا آپ نے پرسوں سوال کی آپ کی چینل پہ دو لوگوں نے سوال کیا ایک مظفر شاہ نے اور دوسرا یہ جو شیبان اشائی نہ شائی نہ سوری اشائی نے بات کہی کہ ہم آئی بی اور را کے لوگ ہیں پہلے میں آپ کی چینل کو ایک فوٹو دکھانا چاہتا ہوں کہ آئی بی اور را کے ساتھ اٹھنے والے کون سے لوگ ہیں یہ پبلک کو یہ میرے پاس جو ان کی نیوز پورٹل ہے دیکھئے یہ پہلا فوٹو آپ دیکھ لیجئے یہ پہلا فوٹو ہے کس کا مظفر شاہ کا کس کے ساتھ یہ ہے مظفر شاہ صاحب میں زوم کر یہ مظفر شاہ اور یہ را اور آئی بی کے ہیڈ دولت صاحب یہ ہے دیکھائے دیکھائے ایک یہ دوسرا مظفر شاہ صاحب یہ صاحب کا پتہ نہیں یہ پاکستان کے ہائی کمیشنر تو اٹھتے آئی بی کے ساتھ یہ اور را کے ساتھ یہ اس کے باپنے گھداری کی فارق عبداللہ انسی کی سرکار کے ساتھ اور کہتا ہے پرسوں میں نے آپ کے انٹریو میں سنا اس نے کہا گل شاہ پادشاہ سنسیے لائیو ہے اس کو اڈلیٹ نہ کیا جائے کشمیریوں نے کبھی نہیں کہا گل شاہ پادشاہ انہیں کہا بڑھ شاہ پادشاہ انہوں نے یہ کہا گل شاہ ہور شاہ یہ میں نے نہیں کہا فارق عبداللہ نے کہا گل کر بھیوں اس کے باپ کو کہا گیا یہ بے شرم جماعت ہے یہ جتنے کیس کریں گے ہم اتنے مضبوط ہوں گے اور پہلے نوٹس بیجیے یہ شوشے بازی ہوا بازی سے ہونے والا نہیں ہے دوسرا یہ نشائی اشائی جس کی شیبان اشائی کی بات کرتا ہے وہ بھی لگاتار جو ہے وہ الزام تراشی کرتے رہتے ہیں بھائی ایک کہاوت ہے ہندی میں جس کو کہتے ہیں چور چور مسیرے بھائی مزفر شاہ اور شیبان نشائی اشائی آپس میں کازنس ہیں یہ اس کا پوفیرہ بھائی ہے تب ہی کہتے ہیں چور چور مسیرے بھائی شیبان اشائی دیکھیں کیسے کشمیر میں یہاں راجنتی کرتے ہیں یہاں اپنی جماعت کھول کے بیٹھے ہیں اور پرسوں آپ ہی کے چینل میں انہوں نے کہا کہ اسلام کی جماعت پھکی بیجتی ہے شرمانی چے کیا اسلام کی جو جماعت ہے جو یہ نظام چلاتے وہ پھکی بیجتے ہیں میں ہندو ہونے کے ناتے مجھے درد ہوا اور آپ دیکھیں گے کیسے ان کے خلاف کشمیری لوگ کھڑے ہوں گے اب یہ اسلام کو بھی گالی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسلام کے لوگ پھکی بیجتے ہیں جماعت جو اسلام کی ہے وہ پھکی بیجتی ہے شرمانی چاہیے ایسے گداروں کو دیشڈوئیوں کو جو اب مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی کرسی پانے کے لئے لیکن اس کے لئے آپ کیا کہیں گے جو ابھی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ انسی ابو زفرشاہ کی طرف سے جو نوٹس ہے وہ انہوں نے اس پر ڈالا ہو آئے سب چیزیں وہ سامنے ہیں میں وہی بات کر رہا ہوں بھائی نوٹس کس کو آنی چاہیے اگر کیس میرے خلاف ہے میرے پاس نوٹس آنی چاہیے نا آج پانچ تاریخ ہے اگر کل آپ کہہ رہے ہیں میڈیا سے مجھے پتہ لگا کہ کل کیس ہے تو نوٹس تو آئے نا ہم کب پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم نے کہا یہ سچ اور جھوٹ کا جہاد ہے ہم سچ کے ساتھ ہیں وہ جھوٹ کے ساتھ ہیں پہلے نوٹس آئے نوٹس آئے گا آپ کو انفارن کر کے ہم کلکتہ بھی جائیں گے دوبائی بھی جائیں گے امریکہ جائیں گے انگلینڈ جائیں گے لیکن انہوں کو ہرا کے ان کو ایکسپوز کر کے ہم ضرور آئیں گے ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے سندیپ ماوہ جی جن کے اوپر ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفرمیشن کیس جو ہے وہ انسی مزفر شاہ کی جانب سے ہوا ہے جس طرح انہوں نے باقی میڈیا کو وہ نوٹس بھی دیا ہوا ہے کئی سارے لوگ انہوں نے پوسٹ بھی کیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی کاروائی کی ہے اس کا نوٹس جو ہے وہ ہمارے پاس آنا چاہیے کوٹ جو ہے وہ ہم کو بھیجنا چاہیے اس کے بعد ہم لوگ تیار ہیں اس مقدمے کو لڑنے کے لیے اور جیسا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جیت کر آئیں گے اس حوالے سے مزید کیا کچھ اپ ڈیٹ ہوگی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے اس کے لئے آپ بننے کے لئے